انٹرنیشنل یوگا ڈے اس میں یوگا کیا جاتا ہے یا یہ کہ یوگا کو پرموٹ کیا جاتا ہے اس کے فضائل اور اس کی تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس بات یہ ہے کہ یہ یوگا کرنا ایک مسلمان کے لئے درست ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں بڑھمان مختلف رائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یوگا یہ ہندویزم کا ایک عبادتی پہلو اور چونکہ ہندویزم کی بنیاد شرق پر ہے تو اس ورے سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یوگا ایک مسلمان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ ہمیں حکوم اس بات کرنی ہے کہ من تشبہ بھی قوم میں حکوم میں کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہ کے پیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے اور مشابہ کا مطلب ہے ان کے مسحبی رسومات کو پیار کرنا تو اس اعتبار سے بھی ایک سوال بڑا دنبیل ہو جاتا ہے کہ میں یوگا کیا جائے یا نہ کیا جائے تو اس سلسلے میں اورما کی بہت بڑی تعداد ہے جن کے رائے یہ ہے کہ یوگا کرنا جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہی کہ چونکہ یہ مسحبی عمل ہے تو مذہبی عمل کی وجہ سے جیسے کسی کے مذہب کی فوجہ کا طریقہ ہم ہی اپنا سکتے ہیں تو ایسے ہی یوگا یہ بھی ان کے اعتبار سے ایک فوجہ کا طریقہ ہے تو اس وجہ سے یہ چیز نہ جائے جائے البتہ ایک عام مسلمان ظاہر ہے کہ یا ان کے بچے ہمارے بچے جو سکول میں گئے تھے اس دن میں سب نے یوگا کیا تو اب اس کا کیا حل ہوگا تو اس کا نواب یہ ہے کہ دیکھئے یوگا میں اچھا دیگر بعض دوسرے بھی اوڑوا ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دے رکھی ہیں اور وہیں رائے زیادہ مناسب مادوم ہوتی ہیں اس لئے دیکھئے یوگا میں دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری نماز کہ نماز بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور اہم ترین عبادت ہے ہماری نماز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ارکان ہے ایک اذکار ہے ارکان مطلب رکو سجدہ قیام بڑا ہونا بیٹھنا اتحیات میں یہ سب ارکان کہا رہا ہے جو نماز کا ظاہر ہے اور ایک ہے نماز کے اذکار اس میں ہم صورت پڑھتے ہیں صورت پڑھتے ہیں تصویحات پڑھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں دروشیف پڑھتے ہیں یہ اذکار ہے تو جیسے ہمارے نماز میں دو چیزیں ہیں ایک اس کا ظاہر ہی ارکان ہے اور ایک اس کا باطن یعنی اذکار ہے تو ایسے ہی یوگا میں دو چیزیں ہیں ایک اس کے ظاہر کا آسن ہے اور ایک اس کے اندر کا منتر ہے تو ظاہر ہے کہ منتروں میں جو چیز ہیں وہ ممکن ہے کہ شرق پر یوگا اور چیزوں پر مدلی ہو جیسے ہماری نماز میں سے اذکار نکال دیا جائے تو نماز کا ظاہر صرف اٹھک بیٹھا کرے جائے گا یا یہ کہ نماز کا ظاہر صرف ایک ورزش رہ جائے گا تو ایسے ہی یوگا میں سے اگر اس کا منتر نکال دیا جائے تو صرف اس کا آسن باقی رہے گا جو ایک ورزش بن جائے گا پھرانچہ اب اگر جب وہ صرف ورزش ہے صرف ظاہری آسن کو اختیار کیا جا رہا ہے اور اس میں اندر کوئی منتر وغیرہ نہیں پڑھا جا رہا ہے تو پھر اس کی اجازت ہو سکتی ہے البتہ خاص طور سے اس میں جس آسن پر سب سے زیادہ اعتراض ہے وہ سوریہ نمازکار ہے کہ سوریہ نمازکار کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہو تو اس وقت میں اس کو نمازکار اس کو نم کیا جائے اس کی پوجہ کی ہے تو ظاہر ہے کہ سوریہ نمازکار کا شریعت سے یا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر جو ہے وہی جو سوریہ نمازکار کا جو آسن ہوتا ہے اس کو اگر آدمی سورج کی طرف روح کر کے نہ کریں اسی طرح سورج جلو ہوتے وقت نہ کریں بلکہ برزش کی نیت سے کریں تو پھر اس کی بھی اجازت ہو سکتی ہے تو لہٰذا منتروں سے پرحیس کیا جائے اسی طرح سوریہ نمازکار اس وقت میں اور اس نیت کے ساتھ نہ کیا جائے اسی چیزی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی خلاف شریعت عمل اگر اس میں ہوتا ہے نسان کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو یوگا کے وقت میں اپنے سطر کو صاحب کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سطر کو چھوانا ہمارے یہاں پر فرض ہے جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے مرد ہو یا عورت ہو ہلیں تو سطر چھوانا ضروری ہے مرد کا سطر آپ سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے عورت کا پورا حضرت سطر ہے اجنبیوں کے لئے تو میرا حق تو اسی طرح سطر کو آدمی نہ کھولے اور اس کے علاوہ اور شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے ایک ورزش کی نیت سے اگر آدمی یوگا کرے تو پھر اس کی اجازت اور اس کی مجائش ضرور ہو سکتی ہے مرد کا بھر اس کی مجائش آئی یقی حقا